پاکستان میں موجود تاریخی قلعے مختلف بادشاہوں نے مختلف ادوار میں تعمیر کیے ان میں سے زیادہ در قلعے مناسب دیکھ پالنا ہونے کے بائی زمانے کی شکست وریخت کا شکار ہو کر ہستہال ہو چکے ہیں یہ وہ مقامات ہیں جو اپنے اپنے دور میں سیاسی جیографیائی اور جنگ رہاز سے بہت اہم تھے یہی وجہ ہے کہ آج پی ان قلعوں کے واقعات دیکھ کر گزرے وقتوں کے عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے انہی قلعوں میں سے ایک جہلم میں واقعہ اور اختاز کا قدیم قلعہ ہے جس کی بنیاد افغان بادشاہ فرید خان جو شیر شاہ سوری کے نام سے مشہور ہوا نے پندرہ سو بیالیس میں رکھی پٹھار اور کرستان نمکی سرزمین کے وسط میں تعمیر کیے گئے اس قلعے کی تعمیر تقریباً پانچ سال میں مکمل ہوئی اس کے ایک طرف نالا قصد دوسری طرف نالا گان جبکہ تیسری طرف گہری کھائیاں اور گنا جنگل ہے قلعے کی تعمیر جنگ کنوج میں مغل بادشاہ ہمائیوں کا شکست دینے کے بعد شروع کی گئی تاکہ مسید حملوں سے بچا جا سکے شیر شاہ سوری پٹھار سے حیبر تک اپنی حکومت کو محفوظ رکھنا چاہتا تھا اور اختاز قلعہ کی سرکوبی اور ان کے حملوں سے بچنے کے لئے فوجی حکمت عملی کے تک تعمیر کروایا دراصل خرگر مغلوں کو کمک اور باروقت امداد پنچاتے تھے اور یہ بات شیر شاہ سوری کو کسی طور گوارہ نہیں تھی جت قلعے کی تعمیر کچھ حد تک مکمل ہوئی تو شیر شاہ سوری نے کہا کہ آج میں نے کھگڑوں کی پیٹ میں چھوڑا گوم دیا ہے قلعے کے این سامنے شیر شاہ سوری کی تعمیر کردہ جرنیلی سڑک جیٹی روڈ گزرتی تھی شیر شاہ سوری کے بعد اس کے بیٹے سلیم شاہ نے اپنے دور حکومت میں قلعے کی توسیح کروائی قلعے کی تعمیر میں عام بنتوں کی بجائے دیو بھیقل پتھروں اور چونے کا استعمال کیا گیا شیر باری پتھر انچی دیواروں اور مناروں تک بھی پہنچائے گے ان بڑے بڑے پتھروں کو بلندیوں پر نصف دے کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے جدید مشینری جس کام کو انظام دینے میں نکام ہو جاتی ہے وہ کام صدیوں پہلے انسانی ہاتھوں نے کیسے سر انجام دیئے چار سو اکڑ پر محید اس قلعے کی تعمیر میں بیک وقت تین لاکھ مزدوروں نے حصہ لیا جنگل اور پہاڑوں میں بنائے گی قلعہ رختاز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو تعمیر کرنے میں شیر شاہ سوری سے محبت کرنے والے بزرگان دین نے بھی مزدوروں کے شانہ پشانہ حصہ لیا اور اپنا ہون پسینہ بہایا قلعہ کی تعمیر میں اپنی جان قربان کرنے والے بزرگوں کے مقابر قلعے کے کسی نہ کسی دروازے کے ساتھ مجود ہیں جبکہ اندر بھی جگہ جگہ بزرگوں کے مقابر ہیں مجودہ دور میں قلعے کے چند دروازوں کے علاوہ زیادہ تر حصہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے اپنے وقت کا یہ مضبوط رین کیلہ آج بکھری ہوئی انتوں کی مانت موجود ہے قلعہ رختاز اقوام متخدہ کے سے لئے ادارہ برائے تعلیم سائنس اور سخافت یونسکوک کے عالمی سخافتی ورسے کی فیڈشت میں شامل ہے